شروع اللہ کے نام سے جناہیت مہربان رحم کرنے والا سلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد حارون ہسپٹل سے یہ آج دوسرا وی لاغ ہے اور ایک وی لاغ جو ہے وہ میں مزید کر کے رکھوں گا اور وہ وی لاغ ہے لاہور میں ایک انتہائی درخراش واقعہ پیش آیا ہے کہ سگا بھائی جو ہے وہی اس تمام معاملے کا ذمہ دار قرار بایا ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ پہلے تو تو والدین نے اس تمام واقعے کے اوپر جاہا پردہ ڈالنے کوشش کی اور رائٹ لیفٹ گھماتے رہے تاہم لاہور پولیس نے اچھا کام کیا اور جو اثر کلپٹ ہے اس تک جا پہنچیں بہر کیف یہ ایک علاہدہ معاملہ ہے اس پر اگلا وی لاغ آپ کو کال ملے گا وہ میں آج کر کے رکھ دوں گا اور شیڈول کر دوں گا اس کو دوپیر بارہ وجہ کے لیے تو اس پر اب ہم دیکھیں گے مزید کیا صورتحال ہو سکتی ہے اچھا جو مین ابھی ہم میں وی لاغ کر رہا ہوں اور وہ وی لاغ ہے امیر بلاج کے حوالے سے کیونکہ امیر بلاج کے قتل کے بعد جو ہے روز بر روز نئی سے نئی صورتحال بنتی ہے اور پولیس تفتیش میں بہت ساری نئی باتیں جو ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں تو اسی طرح ہی آج مجھترات بھی ایک بات سامنے آئی تھی جس پر پتہ لگا تھا کہ جو امیر بلاج کا دوست احسن شاہ ہے اس سے پولیس نے کو پینتیس لاکھ پچیس ہزار روپے کی ریکوری کیا یہ جو پچیس ہزار روپے ہیں یہ منہ سمجھ میں نہیں آئے یہ بچ گئے تھے یہ کٹھے پڑے ہوئے تھے بہرحال یہ ایک علیہ دا معاملہ ہے ہمیشہ سے اگر ہم اٹھا کے دیکھیں پولیس کا ریکارڈ تو اسی طرح ہی داس ہزار دوستیس روپے برامت کرتی ہے یوے کی رقم سے وہ مختلف اتنا پیسے برامت کرتی ہے بہرحال یہ ایک علیہ دا چیز ہے لیکن اصل جو بات کرنی ہے وہ ہے بلاج کے قتل کے حوالے سے کہ بلاج کے قتل کی تفتیش جو ہے وہ ابھی تک سٹل جاری ہے اور بہت سارے اہم انکشافات جو ہیں وہ اس میں سامنے آ رہے ہیں جس میں آج ایک بڑا اہم انکشاف ہوا ہے کہ پولیس کا ملی تفتیش میں جو مظفر تھا اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے لے کر آئی ہے پہلی دو بات یہ ہے کہ مظفر کے حوالے سے باتیں چال رہی تھی کہ ایک مالشیہ ہے اور تیفی بٹ کا مالشیہ جو پہلے دن سٹوری آئی تھی جو میں نے بھی لگ دیا تھا ہمیں پتہ لگا تھا کہ جو مظفر نامی شخص ہے جو شوٹر تھا اور اس تمام واقعے میں شامل تھا اسی ہی کی گولیوں سے جو ہے امیر والاج موت کے گھاٹ اترا اور پتہ یہ لگا کہ یہ جو تیفی بٹ کا ذاتی ملازم ہے اور اس کا ذاتی مالشیہ ہے تیفی بٹ نے کچھ روز پہلے ایک انٹریو دیا اور اس میں اس نے کہا کہ یہ مالشیہ ضرور ہے لیکن یہ سب دیروں پہ آتا ہے میرے دیرے پہ بھی آیا تو میرا ملازم کوئی نہیں اس نے کیوں مارا یہ تو ان سے بوچھا ہے ان کی دشمنیاں ہیں لیکن جو تصاویر کہتے ہیں بولتی ہیں وہ یہی ہوا اچھا اب پولیس کو کھٹکا تو لگا ہوا تھا کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے یہ مالشیہ ہے گھومتا ہے پھرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد جو ہے نا خالے پولیس نے اس معاملے کو دبا نہیں دیا اور بہت ساری چیزوں کو جو ہے پولیس دیکھ رہی تھی اور دیکھتی رہی اور ابھی دیکھ بھی رہی اور دیکھتی رہے گی یہ تفتیش شتنی علیہ دی رکنی نہیں شاید لوگوں کا خیال ہے کہ شام کوئی صبح ختم ہو جائے گی اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ تصاویر جو ہیں وہ پولیس کے ہاتھ لگی ہیں ٹیفی بٹ کے گھر سے اور ان تصاویر میں مظفر کو جو ہے بڑا ہی کلیر دیکھا جا سکتا ہے یہ تصاویر جو سامنے آئی جو میں بھی آپ کو دکھا بھی رہا ہوں وہ تصاویر تھی مظفر کی شادی کی شادی کی تقریب میں شریک ہوا تھا اب ٹیفی بٹ یعنی گلسن تاریف صاحب کے بیٹے تعظیم کی شادی تھی اور اس شادی میں جو ہے یہ مظفر دیکھا گیا اور مظفر جو ہے وہ بطور گن مین اس شادی میں شریک تھا ٹیفی بٹ کے تو اب ٹیفی بٹ کا جو انٹرویو تھا اس میں اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرا ملازم نہیں ہے یہ اس سے میرا تعلق کوئی نہیں ہے یہ وہ تمام چیزیں جو میں وہ رد ہو گئی ہیں ردی کی ٹوکری میں چلی ہی سے میں نے پہلے کہا کہ اس کا جو انٹرویو ہے وہ کسی ردی کی ٹوکری میں پھکنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے وہ اس نے جو حقائق اپنے سے متعلق بیان کرنے تھے وہ نہیں کیا اپنی بے گناہی سے متعلق جو دلیل تھی وہ اس کے پاس کوئی نہیں تھی اور اب یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو ہے تمام معاملہ جو ہے اسی کا کیا دھرا ہے اور یہ جو شخص تھا یہ اس شادی کے اندر شامل رہا اچھا اب اس کو جو لیڈ کرنے والا شخص ہے وہ بھی ایک لیدہ معاملہ آیا کہ جو ٹیفی بھٹ کا جو بہنوی اس وقت پولیس کی حراست میں ہے ندیم وائن اب یہ معلوم بڑا ان کا ایک بیٹا ہے بلاول وہ اس تمام ٹیم کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا اچھا یہ امیر بلاج کا جو منصوبہ ہے یہ ایک دن میں نہیں بنا اس کو بنتے ہوئے ان کو دو ڈھائی ماں لگے ہیں اور ان دو ڈھائی ماں میں ایک بھرپور طریقے سے ایک فول پروف قسم کی جو ہے نا وہ پلاننگ کی گئی کہ بھئی کب کہاں اور کیسے مارنا ہے اور کون سا بندہ ہمیں ریکھی دے گا کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے اور یہ اس سے پھر احسن شاہ جو ہے وہ ان سے جا ملا گھرکا بیدی نے لنکا ڈھائی اور ان کے لیے مصیبت بن گئی اور اب یہ ہے کہ بلاول کے بارے میں باتا لگا کیونکہ پولیس نے ابھی تک ندیم وائن کو جو ہے وہ اس کا ریمان حاصل نہیں کیا اس کو بھی ابھی اسی طریقے رکھا ہوا ہے جسے احسن شاہ اور ملک سحیل کو رکھا تھا شاید ایک عدد دن میں ندیم وائن بھی جو ہے وہ اب جسپائی ریمان کیلئے اس کو عدالت میں پیش کر دیا جائے جو میں بتا رہا تھا کہ جو ندیم وائن کا بیٹا ہے یا ان کا جو برادر نسبتی جیسے ہم کہتے ہیں ان کا بیٹا بلاول جو ہے وہ اس ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا اچھ اب یہاں تک بات ختم نہیں اگلی سٹوری یہ آئی کہ پولیس کو یہ بھی شبہ ہے کہ جو مظفر کا قتل ہوا ہے وہ بلاج کی کاؤنٹر فائرنگ سے نہیں ہوا یعنی بلاج کی ٹیم ہی کاؤنٹر فائرنگ سے وہاں میں مختلف شوٹرز موجود تھے اور یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ اس کو فوری طور پر جیسے ہی اپنا کام کرے اس کو بھی مار دو اس پہلوں میں تفتیش ہو رہی ہے اور کبھی امکان ہے کہ پولیس جل جو ہے اس کلپٹ کو بھی گرفتار کر لے گی کیونکہ جو امیر بلاج کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے بھی اصلے کیا جو ہے اب فرانزک کروایا جا سکتا ہے اگر ان کے پاس تھا اور ویسے بھی انہوں نے اپنی ایف آئی ایر میں کہا ہے کہ جی ہمارے پاس نہ تو اصلہ تھا نہ ہم نے مارا ہے یہ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا تو جو گولیوں کی خول جیسے میں نے اپنے ایک ویلاغ میں بتایا تھا کہ فرانزک ہوگا اور گولیوں کی خول جہاں وہ فرانزک کے لیے جائیں گے وہاں سے کتنے خول برامت کیے پولیس نے بالاج کو کونسی گولی لگی مظفر کو کونسی گولی لگی ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا اور اس کے بعد ایک ختمی رپورٹ بنائی جائے گی اس میں یہی ہوا ہے کہ اب پولیس نے اس روح پر بھی تفتیش کر دیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر تمام چیزیں انتہائی پلاننگ کے ساتھ تھیں اور اب مظفر کبھی کیونکہ پوسٹ مارڈم تو ہوا ہے اس کی بھی رپورٹ ابھی آنی باقی ہے بالاج کی رپورٹ آنی باقی ہے تو ان رپورٹ کے آنے تک پولیس تھوڑا سا انتظار کرے گی اور جب جیسی رپورٹ آ جائیں گی تو پولیس کا جو شک ہے جن لوگوں میں مزید ان کو بھی خرافت میں لے گی اس میں ابھی بہت سارا کام ہونا باقی ہے یہ انتہائی ہائے پروفائل کیس جیسے میں نے بتایا پہلے بھی آور دن ایڈی حال نہیں ہو جائے گا اور اس کو حالانے میں کچھ وقت لگنا ہے اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس تمام معاملے میں مزید آگے کس طرح چیزیں جو ہیں وہ جا کے ٹھہرتیں اس کیسے میں مزید جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہی ہے کہ تیفی بٹ کا جو ذاتی ملازمتہ مظفر حسین وہ اس کیسے ملوث نکلے اور یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ تیفی بٹ کا ذاتی ملازمتہ اس کے بیٹے کی شادی میں ایز ایک گنمن کے طور پر چل رہا تھا اور آگے پیچھ بھی گنمن چلتا تھا اور یہ جو واقعہ ہوا اس طرح واقعہ کو لیڈ کرنے والا شخص بلا والا جو اور پولیس کی حراست میں نہیں ہے اور یہ شخص جو ہے ان کے برادر نسبتی کا بیٹا ہے تو یہ حد تک جو ہے چیزیں بہت زیادہ کلیر ہو چکی ہیں اس کیس میں مزید جو بھی ابھی اپ ڈیٹ ہوگی تو اگر میرے آپریشن روم جانے سے پہلے پہلے آئی تو پھر آپ کو مل جائے گی ورنہ پھر ایک سو دو روز کے اندر آپ کو میں اس سوالے سے اپ ڈیٹ کروں گا تب تک اجازت دیں اللہ حلی کے بعد